اعوذ باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جماعت احمدیہ کا یوم خلافت ہے یہ جماعت احمدیہ میں جو خلافت ہے یہ انیس سو آٹھ میں قیم ہوئی تھی ستائی مئی انیس سو آٹھ ستائی مئی انیس سو آٹھ سے ستائی مئی دوہزار آٹھ تک ایک سو سال ہو گیا اس کے بعد بارہ تیرہ سال اور اوپر ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ سو سال سے زیادہ یہ جماعت احمدیہ کی خلافت چل رہی ہے اس کو صرف جماعت احمدیہ مانتی ہے اور دوسرے مسلمان اس کو بلکل نہیں مانتے اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم کی روح سے یہ خلافت کا کیا میار ہے قرآن کریم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں جو لوگ سچے ہیں اور ان کے عمال اچھے ہوں گے اللہ ان سے پختہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا اس کو عیت استخلاح بھی کہتے ہیں یہ سورہ نور کی اور ستونجہ نمبر کی یہ عیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے جو مسلمان ہوں گے جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ ان سے پختہ وعدہ کرتا ہے کہ ان میں خلافت قیم کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافت کہاں ہے دو سو سال سے مسلمان آنے عالم اپنی خلافت ثابت نہیں کر سکتے ایک سو سال سے زیادہ عرصہ سے ایک نبی اللہ آیا ایک امام ایدی آیا جس کے جس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق خلافت قیم کی اور اس خلافت کی خود حفاظت کی اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے کون سچا کون جوٹھا پورے عالمہ اسلام پورا عالم اسلام اس عید کے مطابق آج صرف مومن اور مسلمان جماعت ام دیا ہے جن کی اس عید کی وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو اس عید میں وعدہ کیا ہے اس کے مطابق خلافت قیم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مسلمانوں کو جو فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس عید کا کیا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کون سے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو سورہ نور میں عید استخلاف ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے امان لائے نیک عمال بجاہ لائے ان سے اللہ تعالیٰ پختہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پختہ وعدہ تو جماعت احمدیہ کے ساتھ کر دیا اور پورا کر دیا اس کو اب مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ اس کے بعد ایک متبادل خلیفہ بنایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو خلیفہ بنتا اللہ تعالیٰ خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں چلتی شاہ فیصل نے بھی پوٹو کے زمانے میں خلیفہ بننے کی خواہدار کی تھی جس کو گولی چل گئی اور اسی طرح اور بھی کئی لوگوں نے زیالحق جیسے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بھی خلیفہ المسلمین کہا جائے لیکن اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو ان کی حفاظت ہوتی جس نے بھی ارادہ کیا ہے خدا تعالیٰ نے اس کو دنیا سے سمیٹ کر اگلے جہان پچا دیا تو یہ ہے خلافت کی سچائی اور اس قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ ذالک الکتابو لارے بافی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی یہ لازمی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے دوستوں کو جو احمدی نہیں ہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس عید کی روح سے ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان نہیں لائے ہمارے عمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے پختہ وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے تو یہ آج کی یوم خلافت ہم ایک سو بارہ تیرہ سال سے ہر سال مناتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر عضا کرتے ہیں یہ آپ دنیا کو یہ پیغام ہے میرا کہ اس خلافت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہم دردیاں ہیں خدا تعالیٰ کی سایہ میں یہ خلافت چل رہی ہے ایک سو بارہ تیرہ سال سے خلافت کا کوئی کچھ نہیں بگار سکا بہت زور لگائے ہر فرقے نے زور لگائے پھر حکومتوں نے رل کے زور لگائے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اس لئے اب بھی وقت ہے آپ بھی غور کر لیں آپ بھی سوچ لیں اگر آپ مومن ہیں اگر آپ کے عمال اچھے ہیں تو اگر آپ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی اس کتاب پر قرآن کریم پر تو آپ پر یہ لازم ہے کہ موجودہ خلافت جو مسلمانوں میں ہے اس بار آپ غور کریں اور سوچیں کہ خدا تعالیٰ اس کی تائید کیوں کر رہا ہے خدا تعالیٰ اس کی ایک سو بارہ سال سے تائید کر رہا ہے پہلے قادیان میں اس خلافت کو مٹانے کی کوشش کی گئی دو سو علماء کے فتوے موجود ہیں مولوی و محسین بٹالوی نے اپنی جوتی گسادی تھی قادیان جانے سے روکنے کے لئے کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں جس کو ہم بیجتے ہیں اس کی پھر ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خلافت قیم کی ہے تو وہ اس کی مدد بھی کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے باوجود آپ اس خلافت کو ختم کرنے کے باوجود ایک سو بارہ تیرہ یا ایک سو پچاس سال جب سے جماعت احمدیہ اٹھانہ سو انہ میں سے قیم ہوئی ہے اس وقت سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو مٹا دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا دو سو بارہ ملکوں میں جماعت احمدیہ کا جنڈا لہرائی جا رہا ہے جماعتیں قیم ہو چکی ہیں نظام وہاں پہ قیم ہو گئے ہیں اور جماعت اپنا کام کرتی جا رہی ہے آپ لوگ اپنی دشمنیوں میں اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہیں آپ کا کچھ نہیں بن رہا جماعت رقی کرتی جا رہی ہے دوسرے ملکے اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں یہی سمجھ لو کہ پہلے مسلمانوں کی طرح جماعت احمدیہ کے ساتھ وہ ہی کچھ ہو رہا ہے جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جماعت ایسی ہوگی اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا ماں نا علیہ وآ صحابی جو میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے صحابہ نے جب حجرت کی تھی تو ایک حسائی ملک نے ان کو پناہ دی تھی اگر جماعت احمدیہ نے حجرت کی ہے تو حسائی ملکوں نے ان کو پناہ دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو ایک پیغام ہے کہ اس پر گوھر کرو اس پر اس کو سوچو کہ یہ تو وہی بات ہو رہی ہے جیسے کہ رسول کریم کے ساتھ اور اس کے صحابہ کے ساتھ مکہ میں ہو رہا تھا اور مدینہ میں ہو رہا تھا اور سارے قبائل مل کر ان کے خلاف ہو گئے تھے لیکن کیا ہوا تھا کامجاب کون ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بعد میں جو خلافت راشتہ قیم ہوئی بعد میں بادشاہت قیم ہوئی وہی کچھ آج ہو رہا ہے وہی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں وہی وقت ہے چاند سورج کی گوائی آ چکی ہے اور امام مدی اللہ علیہ السلام اپنا وقت گزار کے چلے گئے ہیں اس کے بعد جو خلافت کا سلسلہ خلافت اللہ منحاج نبوت یہ وہ خلافت ہے جو منحاج نبوت پر ہے یعنی نبوت کے راستہ پر یہ ہے نبوت کے نور سے یہ خلافت چل رہی ہے اور یہ خوشکسمتی ہے آپ کی اگر آپ اس عید پر ان باتوں پر گور کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ